رحیم آج بیٹے ہم اسلامیات کا پہلے چپٹر کا پہلا long question اور پہلے سے مراد اس پورے چپٹر میں ایک ہی long question ہے وہی long question ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب تک ہم نے جو پچھلا لیکچر ہمارا اسلامیات کا ہوا تھا اس میں بیٹے ہم نے اس چپٹر کے short question یعنی جو پہلے دو تین topics ہیں وہ سارے کے سارے short question ہیں اس میں کوئی long question نہیں ہے اس پورے چپٹر میں long question ایک ہی ہے اور وہ long question ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں long question کا topic ہے بیٹا بولیے اہدے صحابہ اکرام میں جمع و تدوین قرآن پہلے topic سمجھ لیجئے اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کو حل کرنے اور attempt کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بیٹو ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت یہ قرآن بیٹے کتابی صورت میں نہیں تھا بلکہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ جیسے جیسے آیات نازل ہوتی جاتی ہیں تو آقا علیہ السلام اس کو پتوں پر چمڑے پر اونٹ کی شانے کی ہڈی پر اور مختلف جگہوں پر آقا علیہ السلام اس کو پتھروں کی سلوں پر لکھواتے جاتے اور ایک جگہ پہ رکھتے جاتے مگر یہ کتاب کی صورت میں بولیے نہیں تھا صحابہ اکرام نے زبانی یاد کر لیا تھا یاد کر لیا ہوا تھا لیکن اس کو کتاب کی صورت میں لکھا ہوا نہیں تھا تو قرآن کتاب کی صورت میں کیسے آیا اور کب آیا اس کو کہتے ہیں جمع و تدوین قرآن بولو اس کو کیا کہتے ہیں بیٹے یعنی آج ہم یہ پڑھنے لگے ہیں کہ قرآن کتاب کی صورت میں کیسے آیا تو کتاب کی صورت میں آنا اور کب آیا اس پروسس کو جمع و تدوین قرآن کہتے ہیں اب بیٹے جب آپ کو یہ لونگ آ جائے تو آپ نے اس کو کیسے حل کرنا ہے لکھ کے حل کرنا ہے بولو کیسے حل کرنا ہے لکھ کے ٹھیک ہے لیکن کیا کیا لکھنا ہے بیٹے کچھ ہیڈنگز ہم نے اس بک والے مواد سے پہلے اضافہ تن اس لونگ پویسٹن میں ایڈ کرنی ہے وہ جو اضافی ہیں وہ کون کونسی ہیڈنگز ہیں اور ان میں کیا مواد لکھنا ہے وہ ذرا نوٹ کی جب آپ کو یہ لونگ آ جائے تو سب سے پہلے آپ نے اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے قرآن کا لغوی معنی قرآن کا لغوی معنی یہ آپ نے اضافی ہیڈنگ کے طور پر شروع میں لکھنا یہ لونگ کوئسٹن میں یعنی جب لونگ کوئسٹن آپ کو آ جائے آٹھ نمبر کا ویسے تو آٹھ نمبر کا اب نہیں اب تو انہوں نے بلکہ چینج کر دیا میں نے پیٹن آپ کو بتایا تھا یا چار نمبر کے طور پر آئے گا یا پانچ نمبر کا لونگ آئے گا تو چار نمبر کا یا پانچ نمبر کا جب بھی لونگ جیسی بھی سیچویشن ہو تو آپ نے یوں اضافہ تھا اس کے اندر ہیڈنگز ایڈ کر کے تو جب بھی یہ لونگ آ جائے گا تو پہلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے قرآن کا لغوی معنی اب قرآن کا لغوی معنی آپ نے اسی چپٹر میں پہلے پڑا ہوا بھی ہے کیا پڑا ہوا ہے قرآن کا لفظ کس سے بنایا بیٹے بولیے قرآن تن سے شاباش اور جس کا معنی کیا ہوئے پڑھنا یاد آرہا ہے بیٹے کچھ ایسا آرہا ہے نا جب آپ پہلی ہیڈنگ یہ لکھ دیں قرآن کا لغوی معنی پھر اس کے بعد آپ نے اگلی ہیڈنگ اضافتاً لکھنی ہے قرآن کا استلاحی معنی اب استلاحی معنی بھی آپ نے پڑا ہوا ہے اسی چپٹر کی پہلی لائن میں اسی چپٹر کی پہلی لائن میں قرآن کا استلاحی معنی بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ آخری الہمی کتاب اب آپ یہاں آپ صرف ہیڈنگز اب بھی لکھ لے ہیں تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر بھی لکھا جائے کیونکہ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے تو آپ وہاں سے ٹیکسٹ اس کا لے کر آپ نے بیٹا ان ہیڈنگز کے اندر وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے جی بیٹے لونگ قویسن بار بار کہہ رہا ہوں جب لونگ آ جائے لونگ آئے گا یہ تو اس لونگ میں اضافی ہیڈنگز پہلے کچھ لکھنی ہے میں آپ کو ان کی ہیڈنگز بھی بتا رہا ہوں اس کا ٹیکسٹ بھی بتا رہا ہوں کہ بولو ہیڈنگز سمجھا گی پہلی کیا لکھنی ہے قرآن کا پھر کیا لکھنی ہے قرآن کا تو بیٹا صرف ہیڈنگ نہیں لکھنی ان کے اندر مواد بھی لکھنی ہے مواد کہاں سے لیں گے بک میں پہلی لائن میں قرآن کا لغوی معنی بھی لکھا ہوا ہے اور دوسری لائن میں قرآن کا اسطلعہ ہی معنی اور وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کیا پڑھا قرآن کا لوگ بھی معنی ہے کہ قرآن کا لفظ بنا ہے قرآن سے جس کا معنی ہے پڑھنا قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یاد آ رہا ہے پچھلا لیکچر اس کے بعد بیٹے قرآن کا اسطلعہ ہی معنی قرآن سے مراد وہ کتاب اللہ کی آخری کتاب جو حضرت عبرائیل عمین علیہ السلام کے ذریعے اتری کس زبان میں اتری عربی میں اتری کن پر اتری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے عرصے میں اتری تیسہ تو اس کتاب کو بیٹے کیا کہتے ہیں قرآن تو آپ نے قرآن کا لغوی معنی پھر اسطلعہ ہی معنی لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اگلی جو اضافی ہیڈنگ بیٹے اسی ٹوپک میں آپ نے اگلی جو اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے وہ لکھنی ہے قرآن کے مختلف نام قرآن کے مختلف نام یہ بھی بیٹے آپ اضافی ہیڈنگ کے طور پر لکھیں گے قرآن کے مختلف نام اچھا قرآن کے مختلف نام قرآن مجید کے بیٹا قرآن مجید کے اندر ہی فیفٹی سیمن نام ہیں قرآن مجید کے صرف ایک نام نہیں ہے اس کتاب کا نام صرف قرآن نہیں اس کتاب کے ستامن نام ہیں جن میں سے چند یہ ہیں آپ نے یہ لکھنا ہے جملہ پورا یہ لکھنا ہے جب لانگ اٹیمٹ کر رہے ہوں گے کہ قرآن مجید کے قرآن مجید میں ہی فیفٹی سیمن نام آئے ہیں جن میں سے جن میں سے چند یہ ہیں اس میں ہم چند ایک آپ کو لکھوا دیتے ہیں لائک اس کتاب کا ایک نام الکتاب ہے اس قرآن کا ایک نام ان نور ہے ان نور ہے اس کتاب کا ایک نام الفرقان ہے اسی کتاب کا ایک نام حکیم ہے اسی کتاب کا ایک نام حکیم ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ نے اس کے یہ تین چار نام ابتدا میں آپ نے ذکر کر دینے اس کے بعد بیٹے آپ نے پھر ایک اور اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے قرآن مجید کا اجمالی تعارف اگلی ہیڈنگ لکھیں گے قرآن کا اجمالی تعارف بیٹے اگر آپ یہ اضافی ہیڈنگ نہیں لکھیں گے تو یاد رکھ لیں آپ کو نمبر نہیں ملیں گے لہٰذا آپ نے ان اضافی ہیڈنگ کے ساتھ اضافی مواد کے ساتھ اس لونگ قویسن کو اٹیمٹ کرنا ہے دی قرآن مجید کا اجمالی تعارف اب میں آپ کو لکھواتا ہوں قرآن مجید کا آپ لکھیں گے ایک جملہ قرآن مجید کا اجمالی تعارف یہ ہے یہ آپ کے نوٹس بن رہے ہیں یہ آپ کے نوٹس بن رہے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے نوٹس تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پورا ایک ریجسٹر اسلامیات کے لئے رکھئے اس کے اوپر بیٹے لکھتے جائیں ہر سوال جو جو لونگ میں پڑھاتا جاؤں ٹھیک ہو گیا اب درہ دیکھو اگلہ قرآن کا اجمالی تعارف اس میں لکھیں گے قرآن مجید کا اجمالی تعارف یہ ہے پوائنٹ نمبر ون قرآن کے کل تیس پارے ہیں آسان باتیں کوئی مشکل نہیں پہلا پوائنٹ قرآن کے کل تیس پارے ہیں نمبر ٹو قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن مجید میں سات منزلیں ہیں سات منزلیں ہیں قرآن مجید میں چھے ہزار تین سو انچاس آیات ہیں اب آپ کہیں گے کہ سر جی چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات ہم نے تو پڑھی ہیں یہی پڑھی ہوئی ہیں نا بچبند سے تو قرآن کے اندر جو ایکزیکٹ آیات ہیں بسم اللہ کے ساتھ وہ تین ہزار چھے ہزار تین سو انچاس ہیں چھے ہزار چھے سو چھے سٹھ آیات نہیں ہیں یہ غلط مشہور ہوا ہے تو آپ نے صحیح عدد لکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے گنی ہے اس لئے بتا رہے ہیں تو چھے ہزار تین سو انچاس آیات ہیں قرآن مجید کی اس کے بعد اگلا لکھنا ہے قرآن مجید میں قرآن مجید میں پانچ سو چالیس رکوع ہیں قرآن مجید میں پانچ سو چالیس رکوع ہیں قرآن مجید میں چودہ سجدے ہیں قرآن مجید میں چودہ سجدے ہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت البکارہ ہے قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت القوسر ہے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اور آخری دو پوائنٹ چلو لکھی لیتے ہیں قرآن مجید کی پہلی سورت الفاتحہ اور آخری سورت انناس ہے یہ بڑے قرآن مجید کا اجمالی تارف ہے جو آپ نے یہ ہیڈنگ دے کر نیچے یہ قرآن مجید کا تارف لکھنا ہے شاباش بڑے جلدی سے یہ تارف لکھنا ہے اس کے بعد جی بڑے لکھ لیا شاباش حساسات لکھتے جاؤ تاکہ آپ کے لئے یہ پورا لونگ قویسن بیٹے آپ کو خود بنوا کے دے رہا ہوں اور آپ نے اسی طریقے سے اس کو اٹیمٹ کرنا ہے بہت اچھے کاکوں کی طرح اس طرح سارے لونگ ہم ایسے پڑھیں گے تو یہ اضافہ اس کے بعد آپ نے اگلی ہیڈنگ دینی ہے اہدے رسالت میں جمعو تدوین قرآن لونگ قویسن ہے لونگ قویسن ہے ہمارا اہد سحابہ میں کہ سحابہ کے دور میں قرآن کیسے جمع ہوا لیکن اس سے پہلے یہ ہم سارا بتائیں پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ اہدے رسالت میں جمعو تدوین قرآن کیسے تھی یعنی اہدے رسالت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بیٹا اس میں جو ٹیکسٹ آپ لکھیں گے یہ آپ نے پہلے کہیں پڑھا ہے کبھی یہ پوائنٹ پہ پہلے کبھی پڑھا ہے اہدے رسالت میں جمع و تدوین قرآن بول یہ کہیں پڑھا ہے کہاں پڑھا ہے بولو کہاں پڑھا ہے اسلامیات اسی کا پیچھلا ٹاپک پیچھلے لیکچر میں دیکھو ذرا بک پر ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے تو اہدے رسالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسے قرآن جمع کیا جاتا تھا تو بیٹے کوئی بچہ بتا سکتا ہے مجھے آقا علیہ السلام کے زمانے میں کیسے جمع کیا گیا تھا قرآن شابش بیٹے بہت اچھے فتھو پہ لکھا گیا تھا شابش خجور کی چہنی پر شابش بہت اچھے بہت اچھے ٹھیک ہے جی اونٹ کے شانے کی ہڈی پر اور اس طریقے سے مختلف جگہوں پر قرآن مجید آقا علیہ السلام کے زمانے میں لکھا ہوا تو سمپل is that کہ بیٹے آپ کی بک میں یہ جو پچھلی ہیڈنگ ہے آپ کی بک میں جو پچھلی ہیڈنگ ہے یہ ہیڈنگ آپ نے بیٹے اس کے اندر یہ سارا مباد لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے اگلی ہیڈنگ دینی ہے اہدے صحابہ میں اہدے صحابہ میں جمع تدوین قرآن اہدے صحابہ میں اب ہم آگئے ہیں بک کے ٹیکسٹ تک اب ہم پہلے بک کے اوپر ہیڈنگز لکھیں گے اور بک کا مواد پڑھیں گے اس کے بعد ہم پھر اضافی ہیڈنگز ایڈ کر کے اس پورے لونگ قیسٹن کو مکمل کریں گے اب ذرا دیکھو میری بات کو سنو اور توجہ سو فیصد ادھر رکھو تاکہ سمجھ آئے پہلے سٹوری سنو بیٹے جب صحابہ اکرام کا دور آیا نا آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو لوگوں کو زمانی یاد تھا اور آقا علیہ السلام کے زمانے میں کتاب کی صورت میں لکھا ہوا بولو نہیں تھا لیکن مختلف جگہوں پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اب جب صحابہ اکرام کا دور آیا نا اور سپیشلی حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا پہلے سٹوری سنو پھر ہم اس کو ریڈ کریں گے ہمارا کوئی حسر مکمل ہو جائے گا سنو کس کا دور آیا بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا نا تو ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگِ یمامہ بولو کیا نام تھا جنگِ یمامہ ایک جنگ ہوئی اس جنگ میں بہت بڑی تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہو گئے تقریباً ستر کے قریب صحابہ اکرام شہید ہو گئے اور وہ صحابہ اکرام وہ تھے جن کو قرآنِ مرید زبانی یاد تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہ بھائی یہ تو صحابہ اکرام شہید ہو گئے اگر یوں ہی تو جو قرآن صحابہ اکرام کو یاد ہے وہ تو صحابہ اکرام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر ختم ہو جائے گا تو کیوں نہ ہم قرآنِ مجید کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر لیں پھر بیٹے ایک ٹیم بنی اور وہ صحابی جن کا نام حضرت زید ہے بولو کیا نام ہے یہ وہ صحابی تھی جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں وہی اترتی تھی اور یہ لکھ لیا کرتے تھے وہی اترتی تھی اور لکھ لیا کرتے تھے بیٹے ان کو بلایا گیا ان کی ہیڈ شپ میں لیڈر شپ میں ایک ٹیم بنائی گئی صحابہ اکرام کی اور ان کو کہا گیا کہ قرآنِ مجید جہاں جہاں لکھا ہوا ہے اس کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کر لیں تو حضرت عبا کرتی کے دور میں کتاب کی صورت میں جمع ہو گیا وہی قرآن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے پاس رہا پھر وہی قرآن حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کے پاس رہا بیٹے جب حضرت عثمانِ غنی کا دور آیا تو لوگوں نے قرآنِ مجید کو مختلف لہجوں میں پڑھنا شروع کر دیا مختلف ایکسنٹس میں پڑھنا شروع کر دیا تو وہ غلط کام تھا تو حضرت عثمانِ غنی نے پتا کیا کیا لوگ اپنے اپنے لہجے میں پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے انداز میں قرآنِ مجید لکھ لیا ہوا تھا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ سارے نسخے منگوا کے جو لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا لیے تھے ان کو جلا دیا اور وہ نسخہ جو حضرت عبا کر صدیق کے دور میں تیار ہوا تھا کس کی سربرائی میں حضرت زید کی سربرائی میں جو تیار ہوا تھا بیٹے اس والے قرآن کو لے کر اس کی آگے کاپیز کروا کے پورے اسلامی مالک کو بھیج دی گئی اور آج تک وہی قرآن ہے اور اسی طرز پر ہوں اس قرآنِ مجید کی تلاوت کر رہے ہیں بتاؤ بیٹے یہ سٹوری سمجھائی آپ کو مجھے ذرا سنا دو سنا دو کیا سٹوری ہم نے پڑھی کہ جب صحابہ اکرام شہید ہونے لگے کس جنگ میں جنگے یمامہ میں شہید ہونے لگے تو حضرت عمر نے کس کے آکے کہا حضرت ابوبکر کہ صحابہ اکرام چلے جائیں گے تو قرآن تو ہم اس طرح کرتے ہیں اس کو کتاب کی سورت میں جمع کرتے ہیں پھر کن کی سربرائی میں ٹیم بنی حضرت زید تو پیٹے وہ قرآن امجید تیار ہو گیا وہی کاپی کس کے پاس رہی بعد میں حضرت عمر فاروق کے وہی کاپی بعد میں کس کے پاس رہی حضرت عثمان لیکن حضرت عثمان کے دور میں مختلف لہجوں میں لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے وہ سارے منگوا کے جلا دیئے اور وہ جو درست ایکسنٹ تھا اس پر سب کو پوری امت کو انہوں نے جمع کر دیا اور اسی کی کاپیز کروا کے سارے اسلامی ممالک کو بھیج دی تو یوں بیٹے قرآن آج کے دن تک وہی والا چلا رہا ہے تو یہ ہے صحابہ اکرام کے دور میں قرآن جمع ہوا اب آپ آجیں بک پر اور بک کی پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھیں تاروف شابش انٹرڈکشن جلدی سے بیٹے لکھئے گا انٹرڈکشن تاروف ہاں جی جی بیٹے بولیے ذرا کیا لکھا میں نے سٹوری آپ کو سنا دی اب صرف ریڈنگ ہے جی سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی نزول کے فوراں بات قرآنی آیات اہد سحابہ اہد سحابہ میں جمع تدوین قرآن یہ تو اہد رسالت ہے یہاں سیں ٹھیک ہے بیٹے آپ نے شاید اس ہیڈنگ کی وجہ سے یہاں سے پڑھنا شروع کیا تو اہد رسالت کا میں نے بتا دیا کہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے آپ اس ہیڈنگ میں یہ اوپر والا مواد ہی لکھیں گے لیکن اب آپ نے جو ہیڈنگ لکھنی ہے وہ اہد سحابہ میں جمع تدوین قرآن اس کی پہلی لائن پر لکھیں تارف جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر جب قرآن مجید مقامل میرے بچے کوئی کنفیون تو نہیں ہے بھئی دیکھو مجھے بتاؤ کوئی کنفیون تو نہیں ہے بھی اس بچے کو کنفیون ہوگی تو مطلب آپ سب کو تو کلیر ہے نا میں صحیح پڑھا رہا ہوں کوئی پرابلم تو نہیں ہے بس سمجھ آگیا کہ یہ کیسے اٹیمٹ کرنا ہے کیسے کیا کہہ ڈنگ اس کا مواد بھی سمجھ آگیا اہد رسالت میں یہ اوپر والی جو آپ نے بھی ریڈ کی ٹھیک ہے لیکن ہم اب آگے بڑھ چکے اہد سحابہ میں جمع تدوین قرآن تو اس کی پہلی لائن پر لکھیں گے تارف جی بیٹے آپ پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگرچہ قرآن مجید مکمل کتابی شکل میں موجود تھا ہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و شاہد کا آگاز نہیں ہوا تھا شاباش یہاں لکھیں یہاں لکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جی بٹے کیا ہوا ان کے دور میں بولیے قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی ان ہو جب میل ہو صحابی میل تو ان ہو پڑتے ہیں اور جب فی میل ہو فی میل تو پھر ان ہا پڑتے ہیں تو اب حضرت ابو بکر میل ہیں اس لئے ان ہو پڑیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ ایمامہ میں انڈرلائن کریں بیٹے جنگ ایمامہ ہوئی ایم سی کی حضاب سے پوچھا جائے گا حضرت و بکر صدیق کے دور میں کون سی جنگ ہوئی جنگ ایمامہ جنگ ایمامہ میں قرآن مجید کے سیکر و حفاظ قرآن شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو یہ جنگ میں فتح نصیب ہوئی تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اس طرح افاظ قرآن شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ زیانہ ہو جائے اچھا مجھے بتاؤ بیٹے کلیر ہے وہی بات ہے جو میں نے سمجھائی ہے کوئی نئی تو نہیں اب یہاں لکھو صحابہ اکرام سے مشورہ صحابہ اکرام سے مشورہ جی صحابہ اکرام سے مشورہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل قدر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ سے قرآن مجید کی جماعت دوین کا آگاز کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا یہاں لکھیں جہاں لکھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے مشورے سے تو یہاں پر لکھیں نگرانی کی ذمہ داری یا سمپل لکھ لیں نگران مقرر کرنا نگران مقرر کرنا تو مجھے بتاؤ بیٹے میں نے پہلے بتایا کس حیابی کو مقرر کیا تھا اس سارے کام کو کرنے کے لئے ہیڈکس کو بنایا تھا حضرت زید کو بولیے بیٹے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مشہور کاری قرآن حضرت زید بن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لئے منتحب کیا شاباش یہاں لکھیں حضرت زید کا کردار حضرت زید کا کردار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا رول پلے کیا قرآن مریض کو جمع کرنے کے لئے بتاؤ بیٹے حضرت زید بن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہدری صالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے حضرت زید بن صحابہ آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی وحی لکھا کرتے تھے اس لئے ان کو صحیح پتا تھا کہ قرآن کی آیت کونسی کب اتری پہلے کونسی اتری کہاں رکھا ہوا ہے سارا ان کو پتا تھا حضرت زید بن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر براہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو اس ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا مصحف میں کتاب کی صورت میں جمع کیا قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا بس یہاں تک یہاں ہیڈنگ لکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور وہی نسخہ بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور میں رہا ان کے پاس جی جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منتقل ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عمر مومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحلیل میں آگیا یہ ان کے پاس رہا اب یہاں لکھو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد حلافت میں جب مختلف قرآتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف ادا ہوا تو انہوں نے عمل مومنی حضرت حفسر سے نسے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صبحوں کو بجوا دی اور سب مسلمان کو ایک قرآت پر مختلف کر دیا ایک قرآت پر ان سب کو جمع کر دیا یہاں آگے ایک جملہ لکھیں اسی کے ساتھ ہی آگے ایک جملہ لکھیں سب قرآتوں پر جمع کر دیا جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے آخری ہیڈنگ بیٹے لکھیں گے اضافی یہ بک میں لکھی ہوئی نہیں ہے اضافی ہیڈنگ آپ لکھیں گے اور ہیڈنگ ہوگی ہیڈنگ ہوگی بیٹا جی کاتبین وحی صحابہ اکرام کاتبین وحی کہتے ہیں بیٹا وحی لکھنے والے صحابہ اکرام وحی لکھنے والے بشمار صحابہ اکرام تھے لیکن ان میں جو مشہور ہیں صرف میں آپ کو وہ لکھوا رہا ہوں ان میں پہلا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تیسرا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نمبر فور حضرت علی رضی اللہ عنہ پانچمہ نام حضرت زید بن ثابت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ایک نام اور لکھ لیں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور بھی بشمار صحابہ اکرام تھے لیکن اتنے نام کافی ہیں اور آخر میں اینڈ پر آپ لکھ دیں گے خلاصہ کلام جس کو آپ حاصلے کلام لکھتے ہیں آپ حاصلے کلام لکھنے کی بجائے خلاصہ کلام لکھ دیں گے اور اس خلاصہ کلام میں آپ کنکلوجن کر دیں گے کہ قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کو آقا علیہ السلام کے زمانے میں بھی محفوظ کیا گیا تھا اور بعد میں بالخصوص صحابہ اکرام نے کوشش کر کے اس کو کتاب کی صورت میں ڈھالا اور آج کے دن تک وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ بیٹے جملے آپ نے خلاصہ کلام میں لکھ کر یوں آپ نے یہ لانگ قیسن کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے بیٹے پہلے صرف اتنا سا پڑا ہوا تھا اور وہ بھی بغیر ہیڈنگز کے پڑا ہوا تھا تو اس طریقے سے نمبر نہیں آتے نمبر بیٹے تب آئیں گے جب یہ آپ پورا لکھیں گے شروع میں بھی اضافی ہیڈنگز درمیان میں بک والی باتیں وہ بھی ہیڈنگ کے ساتھ اور انڈ پر بھی اضافی ہیڈنگز ایڈ کر کے ایک کمپلیٹ نونگ پیسن بنانا ہے بیٹے کوئی ایسا بچہ جس کو کنفیوزن ہو نکو سی بھی کیونکہ یہ نیا طریقہ ہے آپ نے پہلے اس طریقے پر نہیں پڑا ہوا اس لئے کنفیوزن ہو سکتی ہے میں اس لئے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ بیٹے فیزکس کیمسٹری بائیو وہ بھی اسی طریقے پر پڑے وہ بھی اسی طریقے پر پڑے میں ہمیشہ ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں سب کو بس تو یہ بیٹے اسی طریقے کو اپنائیں اور اسی طریقے پر ہی نمبر آتے ہیں اس کے بار بغیر نہیں آتے تو ایک دماغ پھر میری تسلیح کے لئے مجھے بتا دو کہ ہنڈر پرسنٹ سمجھ آگئی یہ بات کیوں پرابلم تو نہیں ہے اوکے جو